اسلام علیکم and welcome to skills and services امید ہے میرے سب دیکھنے والے بلکل خیریت سے ہوں گے آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے ہوم میڈ وینیلا آئس کریم کی ریسپی آئس کریم ہر ایج گروپ کے لوگ بہت چاک سے کھاتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنی آسانی سے اور کم انگریڈنس کے ساتھ آپ بہترین آئس کریم گھر میں بنا سکتے ہیں تو چلیں اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک لیٹر دور فل کریم ملک ہونا چاہیے پانچ ٹیبل سپون چینی دو ٹی سپون کون فلار ایک پیکٹ کریم ٹیٹر پیک کریم بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور گھر کی بلائی بھی اور فیو دوپس آف وینیلا ایسنس سب سے پہلے پین میں دور ڈالیں گے میں نے یہاں کھلا دودھ استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو ڈبے کا دودھ بھی لے سکتے ہیں اور ڈرائی مل پاورڈر سے بھی بنا سکتے ہیں اب اس میں جو کون فلار ہم نے لیا تھا وہ شامل کر دیں گے تھنڈے دودھ میں کون فلار شامل کرنا ہے کبھی بھی گرم دودھ میں شامل مت کیجئے ورنہ گھٹلیاں بن جائیں گی فلیم بلکل سلو ہے اور ابھی دودھ گرم نہیں تھا بلکل تھنڈا ہی تھا اس میں میں نے شامل کیا ہے کون فلار اب اس کو اچھی طرح اس میں مکس کر لیں گے جب کون فلار اچھی طرح دودھ میں مکس ہو جائے پھر ہم اس میں چینی شامل کریں گے میں نے یہاں پانچ ٹیبل سپون چینی لی ہے آپ اگر زیادہ چینی پسند کرتے ہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ایک لیٹر دودھ میں پانچ ٹیبل سپون چینی کا ریشو بلکل مناسب ہے اس کو ہم گارہ ہونے تک پکائیں گے دو تین منٹ میں یہ گارہ ہو جائے گا بہت زیادہ تک بھی ہمیں اسے نہیں رکھنا بس یہ اس طرح سے ہونا چاہیے کیونکہ تھنڈا ہونے پر یہ مزید گارہ ہو جائے گا بس اب ہمارا دودھ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہم ایک بلینڈر میں جو کریم ہم نے لی تھی ایک پیکٹ وہ ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے یہاں میں آئس کریم بلینڈر میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو ہینڈ بیٹر سے یا الیکٹرک بیٹر سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں لیکن جن لوگ کے پاس الیکٹرک بیٹر نہیں ہے ان کے لیے یہ آسان طریقہ ہے کہ آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر سکتے ہیں ہماری کریم اچھی طریقے سے بلینڈ ہو چکی ہے اب ہم اس میں دودھ اور کون فلار کا مکسچر ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھنڈا ہونے پر گارہ ہو چکا ہے سارا اس میں شامل کر کے اس کو دوبارہ سے ہم بلینڈ کریں گے اچھے طریقے سے بلینڈ کریں گے دونوں چیزوں کو یہ اب بلینڈ ہو چکی ہیں اب ہم اس میں وینل ایسنس شامل کریں گے اور دوبارہ سے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے بس اس کو بلینڈ کرنے کے بعد ہمارا یہ آسکریم کا مکسچر بکل ریڈی ہے اب ہم اس کو کسی بھی پلاسٹک کے کنٹینر میں یا کوئی آپ کے پاس مولڈ ہو آسکریم مولڈ اس میں آپ ڈال دیں سارا ڈال کر ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے اوور نائٹ کے لیے آپ نے دیکھا کتنی آسانی کے ساتھ اور کم انگریڈنس کے ساتھ ہماری زبردست سی آسکریم کا مکسچر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو اوور نائٹ فریج میں رکھ دیں گے جمنے کے لیے آسکریم ہماری اچھی طرح سے جم چکی ہے اب میں آپ کو اس کو نکال کے دکھاتی ہوں اس طرح سے آپ نے الٹا کر کے کنٹینر کو پریس کرنا ہے پیچھے سے یہ آسانی سے باہر آ جائے گی ماشاءاللہ زبردست قسم کی ہماری آسکریم تیار ہے میں آپ کو اس کو کٹ کر کے سلائسز میں بھی دکھاتی ہوں پرفیکٹ ہماری آسکریم جم بھی چکی ہے اور بہت ہی کریمی اور مزیدار آسکریم ہے ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی آسکریم کیسی بنی جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کا آئیکن ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو میری تمام آنے والی نوٹفیکیشنز مل سکیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اس کو چاکلیٹ سیرپ کے ساتھ ڈیکوریٹ کریں آسکریم کو اور سرف کریں اور انجوائی کریں اپنے فرنز اور فیملی کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملقات ہوگی ایک اور مزیدہ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ